حکومت کو احساس ہو گیا کہ وہ دھاندی کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتی حکومت کی کوشش ہے کہ انتخابات الیکشن کمیشن نہیں حکومت کروائے نولی کے راہنما شاہد کاغانباسی کی میڈیا سے گفتبو کہا عوام کی رائے کا احترام کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی ادارہ بھی اس حکومت سے محفوظ نہیں حکومت متناہ سے الیکشن کروانا چاہتی ہے جب تک الیکشن چوری ہوتے رہیں گے مول کا آگے نہیں بڑھ سکتا حکومتی وزیر کھلم کھلا الیکشن کمیشن پر حملہ آبر ہوا کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن پر قبضہ کر کے اپنے الیکشن کے اندر دھاندی ہے اس کو کامیاب کیا جائے ہمارا مسئلہ الیٹرانک بوٹنگ مشینیں نہیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ اٹھنے سیدھے قوانین نہیں ہیں آئین موجود ہیں قوانین موجود ہیں اس آئین اور اس قانون کے تیت اگر الیکشن کروائے جائیں کوئی مسئلہ نہیں اگر عوام کی رائے کا اعترام کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب تک الیکشن چوری ہوگے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا دوہزار اٹھانہ کے الیکشن کی چوری نے یہ ثابت کیا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ چوروں کی حکومت آئی ہے یہ چوری کے نعرے بارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک چوبانا ہو تو آج الیکشن کمیشن بھی محفوظ نہیں کیا لگر سپریمی کورٹ نے کوئی فیصلہ ان کی برضی کے خلاف دے دیا تو یہ اس پر بھی یہ ارزام لگا سکتا ہے تو آج یہ جو حکومت ہے جو اس کا رویہ ہے یہی سب سے بڑا حرف ملک کی جمہوریت پر ڈال رہا ہے